حسن کا نشہ ہے حضرت عبو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا حضرت جی کیوں فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا وہ تو کہیں اور مو مارتا پھرے گا حضرت عبو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کی بیٹی خوبصورت تھی ایک نوجوان کہنے لگے میرا نکاح کر دیں آپ فرمانے لگے پتر تو ایک مہینے کے بعد آنا کر دوں گا بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحب زادی تو حضرت نے اسے دعائی کھلائی اسے پخانے لگ گئے جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سمجھال دیتے تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی تو طبو بکر شبلی ایک مہینے کے بعد نوجوان کو بلائیا بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پر پڑی فرمانے شادی کر کہنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی فرمانے لگا یہ وہی ہے کہنے لگا جی نہیں فرمانے لگا تو دو کہتا تھا مجھے عشق ہے کدھر گیا تیرا عشق کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں فرمانے لگا وہ مٹکہ جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے فرمانے لگے تیرا عشق کے ساتھ عشق تھا یہ ہے تیرا عشق فرمانے لگا تو میں چار دن روٹی کھلا ہوں گا پھر تاندرست ہو جائے گی لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے